گوڈ مارننگ کیا حال چالیں الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں یہ ہماری ہو گئی ہے صبح تو میں بنا رہی ہوں روٹی کبھی کبھی بنا لیتے ہیں پراتھے تو آج کل ہاں گرمی دل نہیں کرتا پراتھا کھانے کو اکثر طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر ہم روٹی بنا لیتے ہیں بچے بھی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں میں ابھی یہ چپاتی ہی ہمیں پسنداری آج کل اس کو گی لگا کے اچھے سے وہ ساتھ میں لسی بناتے ہیں ساتھ میں یوگرٹ ہوتا ہے یہی ہمارا آج کل کا ناشتہ ہے کبھی باہر سے لے آتے ہیں اکثر گرپی بن رہے آج کل تو امید کرتی ہوں سب خریہ سے ہوں گے آج میں ویلوگنگ کروں بہت سارے دنوں کے بعد ایک تو وجہ تھی گرمی دوسری وجہ تھی ٹائم نہیں مل رہا بلکل بھی بہت زیادہ مصروفیت گر کے کام جو شروع کی ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے تو اس وجہ سے پھر میں بہت لیٹ ہوں جتنا میں نے یہ سوچا تھا کہ روز بھی لوگنگ کرنی ہے اتنا ہی لیٹ ہو گیا تو کوشش تا میری یہ ہوتی ہے کہ میں ڈیلی کا بھی لوگ مناؤں تاکہ میرا جو چینل ہے وہ پراہ پر طریقے سے سیٹ ہو سکے تو ہاپ کہ آپ بھی مجھے سپورٹ کریں گے اور مجھے آئیڈیاز دیں گے مجھے کیا شوٹ کرنا چاہیے اور کیسے اور میرے بلوگ آپ لگوں کو کیسے لگ رہے ہیں تو یہ پھر میرا کام شروع ہو گیا میں نے سوچا سا سا کپڑے بھی واش کرتے جاتے ہیں تو یہ میرا کیمرہ تھوڑا سا خود با خود ہوتی نیچے جھوٹ کیا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا بعد میں میں نے اس کو دیکھا تو میں نے سٹکیا یہاں پہ میں کپڑے ڈال کے یہ کپڑے زیادہ گندے نہیں تھے ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے جو پہنے ہوئے تھے وہ میں نے زیادہ سے ڈال کے تو مشین لگا دی وہ ساتھ ساتھ میں نے پھر کلیننگ کا کام شروع کر دی اور یہ ہیر بریش سے بال نکالنے کا میرا ہی کام ہوتا ہے یہ بچے نہیں کرتے بہرحال یہ کام کافی لمبا چلا ہے کیونکہ میں پھر جب صفائی کرتی ہوں تو ڈیپلی کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے کروں ادروائیس سادیہ کا کام ہے یہ اور میں جب میرا موڈ ہو یا پھر ان کو ٹائم نہیں ملتا تو دونوں بینوں کو پھر میں ہی کرتی ہوں ورنہ اکثر وہ دونوں ہی کرتی ہیں ہاں تیسے دنیا پھر سنڈے کو ڈیپلی تھوڑی بہت تو ڈیلی ہوتی رہتی ہے تو اس بار سوچے میں خود ہی کر لیتی سارا کچھ سیٹ وغیرہ کر کے تو پھر میں نے جھاڑو لگایا اور میں پی کیا واش کا کام آج نہیں تھا واش کا کام ہوتا ہے سنڈے والے دن تو وہ پھر بچوں کے ساتھ ملکے وہ میں کرلوں گی پھر میں آگئی ہوں کچھن میں کچھن میں بھی کافی سمان پھیلا ہوا تھا جب میں نے یہ فریج کھولی جاتا تو فریج گندہ نہیں تھا لیکن میرا موڈ ہو گیا پھر میں نے سوچا کہ فریج کی کلیننگ کی جائے تو وہ جلدی جلدی سے ہو گئی ایک تو بندہ کچھن میں میں تا گرمی میں کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہی کوشش ہوتی ہے آ تو گئی ہے اب سارا ختم کر کے یہ نکلیں زیادہ بات ہوتی ہے کہ میں نے گندہ ہے کسی ساف سے ڈیلی اگر ساسا ساف کیا جائے تو پھر ڈیپلی پندہ دن یا بیس دن کے بعد ہی ضرورت پڑتی ہے اب میں کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ اس پہ کپڑا لگاتی رہے یہ میں نے اس کے جو پارس ہیں فریج کے وہ سارے واش کر کے تو باہر ڈائنگ پہ رکھتی ہے اور فائن چلو کرتی ہے جلدی سے خوش کر رہا ہی یہ میں دخوا رہی تھی اسی ابھی گرمی سیلنگ کا کام شروع ہونے والے ہیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے لگوا لیا تھا تو یہ پھر ہم لوگ گئے ہیں بکرا منڈی کافی جدوجہد کرنے کے بعد ایک پھر ہم لئی ہے گھر کے آکے پھر ٹائم نہیں ملا میں آپ لوگ کو جو لیا تھا بکرا اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی بچوں کے پاس ہیں تصویر اگرہ تو یہ اسی بکرے کی بن رہی ہے میں پلاو ہے برینی نہیں تو یہ پھر ہم لوگ چلے گئے ہیں عید کے تیسے دن آئی ٹھینک فور ڈے تھا یا تھرڈ ڈے سنڈے کے دن پیزا کھانے کے لئے وہاں جا کے ہم لوگوں نے پیزا کھایا تھوڑا انجوائے کیا اور پھر ہم لوگ واپس گھر کو آگے اور یہ ہے پیزا ہٹ جہاں ہم لوگ جاتے ہیں چلی ڈوز ہمارا تو یہ میں نے کہا یہ بھی میں ویڈیو شوٹ کر رہی کی تو بھی تھی تو یہ بھی میں اس میں ویڈیو ڈال دوں یہ تھے جب بیٹے کو لینے عید سے پہلے کی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ڈال دوں یہ ہم جارے ائرپورٹ میں احتشام کو لینے مشاہ اللہ سے وہ بھی عید سے پہلے کا آگیا سترہ جون سے تو یہ میں نے ویڈیو اینڈ میں ڈال دی ہے میں سوچا تھا اس پہ براپر ایک ویڈیو بناو لوگ ہو لیکن وہ ہو نہیں سکا کیونکہ کوئی پلان نہیں کیا ہوا تھا بس ایسے اچانک سے میں نے تھوڑی بہت یہ ویڈیو بنالی تھی تو ہم لوگ جا رہی ہیں پہلے یوں نہیں جائیں گے ہوسٹل سارا پہ اس کو لے کے پھر ہم سیدھا جائیں گے ائرپورٹ پہ نکلیں گے وہاں پہ پہنچ جائے گا گیارہ بارہ بجے انشاءاللہ تو یہ میں اس دن کے بات کر رہی تھی وہ تو آ چکا ہے الحمدللہ اور یہ میں ایڈٹ کرنے بعد میں تو اس نے آنا تھا عید پہ تو وہ آ گیا بہت اچھی عید پہ دری ہماری الحمدللہ بہت خوش ہیں شکر اللہ کا اور یہ آیا ہے چھاڑھے تین یا پھر چار سال کے بعد پاکستان پیٹلی سے پیٹلی پولینڈ اور یہ مجھے لگ رہا ہے کافی لمبی ویڈیو بھی ہے کافی لوگ انٹرائک تھی تو پوری تو شاید نہیں میں نے بنائی اور یہ فائنلی پہنچکے ہیں ائرپورٹ پہ اور یہ اس کے سسٹرز بھی ساتھ میں تو یہ ہم لوگ پھر آ گئے ہیں واپس باقی میں نے کٹ کر دی تھی کافی دیر تک ہم وہاں رکے رہے ملتے رہے ایک دوسر سے باتے کرتے رہے بہرحال امیدہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اللہ حافظ